ہو رہا تھا اور میرا ایمان بھی تازہ ہو گیا اور میں سمجھتا ہوں میرے تو الفاظ جو ہے نا یہاں پہ ختم ہو گیا میرے استاد محترم مجھدی صاحب نے جس طرح روح پرور ایمان فروض جو اقبال کے واقعات اور ان کی تعلیمات کا ذکر کیا ہے تو میرا تو ان کے سامنے ابھی بولنا جو ہے نا کس طرح ایک سمندر اور سامنے میرا کترے جیسا ہی صاحب ہے میرے استاد محترم ہے لیکن آپ نے کہا ہے تو پھر وقت کی جو ضرورت ہے کہ آج ہمیں ضرورت ہے فکر اقبال کو سمجھنے کی اور میں صرف آج نوجوانوں کو صرف ایک یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علامہ نے بہت بڑی بات کی ہے کہ جو انسان مجھے شاعر صرف سمجھے اللہ اس کی بخشش نہ کرے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو تو چھوڑیں پاکستان کے نوجوانوں اور پاکستان کے بزرگوں نے صرف علامہ تو ایک شاعر کے طور پہ جو ہے نا تسلیم کیا ہے علامہ تو ایک بہت بڑے سیاست دان مدبر مفقر اسلام زیگم اسلام اور مبشر پاکستان ہے مبشر کہتے ہیں جو بشارت دے اور انہوں نے قطبہ قطبہ علاباد میں پاکستان کی بشارت دے دی تھی اور وہ کہتے ہیں نا حدیث مبارک ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو یہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے تو انہوں نے تو کہا کہ کمز کم مسلمانوں کو شمال مغرب میں جو ہے نا مسلمانوں کا ایک ملک بننا چاہیے جہاں پہ ہم دنیا کو بتا سکے کہ وہ اسلام کا اصل چہرہ کیا ہے تو وہ نوجوانوں کو کہتے ہیں اس وقت علامہ اقبال نے اس غلام قوم اور مروبیت میں جو مبتلا تھی اس قوم کو جو دکھ اور درد میں اور میوسی میں گری ہوئی تھی تو علامہ اقبال رحمت اللہ لے کہتے ہیں غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں جو زوہل زوکے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں سبق پھر پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا اقبال کہتے ہیں کہ مسلمان کو نوجوانوں کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے وہ کہتے ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتہاں اور بھی ہیں اسی روز و شب میں الجکے نہ رہ جا کہ تیرے زمانوں مقام اور بھی ہیں گے وہ دن کے تنہا تھا میں انجمن میں اب یہاں میرے رازدہ اور بھی ہیں تو نوجوانوں کو وہ پیغام دیتے ہیں کہ میوسی نہیں آپ نے امت مسلمہ کا دفاع کرنا ہے اور پوری دنیا میں اسلام کو نافذ کرنا ہے اس کے بعد دیکھیں ایک بار رحمت اللہ علیہ کی سب سے بڑی فکر قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روشنی لیتے ہیں آپ دیکھیں اللہ رب العزت کے ہاں علامہ اقبال کیا فریاد کرتے ہیں یہ جب ربائی میں ان کی پڑھتا ہوں تو مجھے تو قسم سے آنکھوں سے زرگتار آنسو نکلتے ہیں اقبال فرماتے ہیں کہتے ہیں یا رب العالمین آپ تو دو جہانوں کے مالک ہیں میں آپ کے درگہ ادنا سا فقیر ہوں روزہ میشر میری اکار ظہوری کر لیجئے گا ویسے تو آپ مجھے بے حساب معاف کر دیجئے گا لیکن اگر میرا حساب کتاب لینا ضروری ہوا تو پھر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے دور کر کے میرا حساب لیجئے گا میں بڑا گناہ گار ہوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا لے کرتا ہے یہ دیکھے اقبال نے مسلمانوں کو جو ہے نا ان کے اندر قوت جذبہ عمل مرد مومن مرد خور مرد کلندر کا جو ہے نا ان کے اندر خوریت کی جو ہے نا اقبال نے ایک پیغام دیا ہے ہمیں آج نوجوانوں کو اور الحمدللہ میں اللہ کی ذات اللہ کی ذات جانتی ہے کہ میں کم ذرف کم علم انسان ہوں لیکن جتنا پیار اقبال سے نوجوان کرتے ہیں نا مجھے پتا ہے اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں ہر جگہ پہ اور اسپیشلی یورپ میں جو اقبال نے پودا لگا دیا نا اقبال کہتے ہیں یورپ میں رہنا ہے نوجوانوں نے اور کرنا کیا ہے یہ سنے آپ اقبال کہتے ہیں ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوائے دانشے پرانے سرما ہے میلی آنک کا ہاک مدینہ ہو نجب زمستانی ہوا میں اگرچہ تھی شمشیر کی تیزی لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے ادا پہ سکتے ہیں دیکھیں یہ علامہ اقبال کہتے ہیں آپ امت مسلمہ کسی ملک میں بھی جا کے رہے لیکن صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے پبندی کریں اور آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ چال کے جو ہے آپ دنیا میں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے دیکھیں ارشد بھائی جدید دنیا کے ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ حضرات بریشیا میں میکومو سے ایک فور جی نیٹورک کے ذریعہ ہم آپس میں جڑے ہوئے ہم بات دانے یہ دیکھیں مشہدی صاحب یہ میرا سوال نامہ تھا جو کہ میں نے آپ سے کرنا تھا یہ بالکل سائیڈ پہ پڑا ہوا ہے اور یہ میرا پلین کا آغازہ ہے جو میرے سامنے تو الحمدللہ اللہ تعالی نے عشق رسول اور اقبال کی خوب میں ہم تینوں کو آج اکٹھا کر دیا ہے تو یقین جانے کافی انٹویو کیے ہیں تقریبا چالیس سے اوپر تو جو لطفیس وقت آ رہا ہے ایسا مجھے گناہگار کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کفیت ہے یہ وجدان ہے اس پہ فتوہ نہ کوئی ساتھ دے بالکل مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ ہم رحمت اور انوار کے دائرے میں بیٹھے ندیم بھائی میں معذرت آپ کو ایک بات واقعہ یعنی جب علامہ اقبال رحمت اللہ علی رات گیارہ بجے بائیس اپریل انیس سو ارتیس کو رات گیارہ بجے سوتے ہیں ایک دو گھنٹے کے بعد ان کی آنکھ کھل جاتی ہے بیماری کی حالت میں ہے بلگم میں خون آ رہا ہے اور شانوں کو بھی بہت زیادہ درد ہو رہی ہے کندے کوئی دوست تھے پاس داکٹر ابتل قیوم صاحب اور محمد شفی صاحب اور راجہ حسن صاحب بھی ادھری تھے تو انہوں نے شانوں کو دبایا اور حکیم حسن کرشی صاحب کو بلانے کے لیے بیجا گیا لیکن وہ نہ آ سکے کہ وہ رات کو گیارہ بجے گئے تھے تو اقبال اس ٹائم اقبال رحمت اللہ لے اپنی آخری ربائی جو پڑھتے ہیں نا یہ ربائی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے آپ فرماتے ہیں سرودِ رفتہ آباز آئے کے نا آئے نسیمی از حجاز آئے کے نا آئے سر آمد روزگار این فقیر دیگر دنائے راز آئے کے نا آئے کہتے ہیں سرود پہلے والا سرود واپس آئے یا نہ آئے حجاز سے ٹھنڈی ہوا شاید اب آئے یا نہ آئے اس فقیر کا تو اب وقت ختم ہونے کو آیا اب شاید کوئی رازوں کو جانے جاننے والا آئے کے یا نہ آئے یہ دیکھیں اور سب سے بڑی بات میں اپنے آپ کے پروگرام کے توصل سے بتانا چاہتا ہوں جو دیکھ رہے ہیں کہ یورپ میں رہنے والے اور پاکستان میں رہنے والے والدان پہ حق بنتا ہے کہ وہ آج اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کرے اقبال رحمت اللہ لے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کا نام اپنے باپ سے سنا ہے آپ کی طریف اپنے باپ شیخ نور محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے سنیے وہ وجہ کیا اقبال بچے تھے گھر کے باہر ایک فقیر آیا بچپن تھا عمر تھا وہ بار بار مانگ رہا تھا کچھ اقبال نے اس کو کاسے گوزو ہے چھڑی کے ساتھ ایسے کیا نیچے گر گیا اسمان سارا اقبال کے والدیں مخترم دیکھ رہے تھے تو اتنا زاروکتار روئے اقبال کے والدیں مخترم کے جو دھاڑی شریف ہے وہ پانس فون سے بار گئی تو کہتے ہیں اقبال کہتے ہیں ابباجان کیا ہوئے کہتے ہیں میں بہت پریشان ہوں کہ روزہ محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ ایک بچہ تمہارے سبرد کیا تھا اس کی یہ تربیت کی ہے کہ فقیروں کو مار رہے ہیں جاؤ جا کے اس سے معافی مانگو اور پھر